دنیا کا سب سے خطرناک ملک بن چکا ہے یعنی پاکستان جس کے پاس جہوری ہتھیار ہے اور ربط نہیں ہے انہیں کہا غیر منظم ہے پاکستان کے ایٹمی اساسے پاکستان کی قوم دنیا کی خطرناک درین قوم ہے اور پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ پھر جا کے ان سے پیسے مانگتے ہیں اور پھر جب وہ انسلٹ کرتے ہیں آپ کو آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں معافی مانگو یہ یہ جو ہماری تیٹرشپ ہے جو بار بار ان کے پاس جاتی ہے تب یہ خلص کھول لے کے تب یہ اور کچھ لے کے کہ پیسے دو پیسے دو یہ جواب پھر بھی پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بہتر ہے کہ ہم اسٹیٹ کو ختم کریں اور وہ تو ٹی وی پہ آکے کہہ دیا ہے انہوں نے پیسان کے جو ایٹمی اساسے ہیں ان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے امریکہ نے اس پر سوالات اٹھائے ہیں یہ خبر کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے اگر اس کو ڈیکیڈ کی بڑی خبر کہا جائے تو وہ نکلے گی ایسا لگ رہا ہے اتحاس اپنے آپ کو ایک بار دہرہ رہا ہے ایسا ہی کچھ منظر ہم نے نائنٹیز میں دیکھا تھا یوکرین کے سنگ یوکرین کے سنگ بھی پہلے اسی طریقے کا بیان آنے چل ہوئے کہ بھائی یہ تو سیکیور نہیں ہے ان کے پاس میں نیوکلئیر ہتی آ رہے ہیں یہ وہ دنیا داری پھر اس کے بعد ایک بہت اچھا سا لولی پاپ دیا جاتا ہے اس کی بھی جلدی آپ دیکھیں بہت جلدی دیا جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان وہ پیسک ضرورت ہے کہا جائے گا کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے اتنے فلانے فلانے بلین ڈالر آپ لے لو ہم آپ کی ایڈ کریں گے ہم آپ کو جو ہے وہ سرکشہ دینے کی گیرینٹی دیں گے یہ وہ کریں گے اس کے بعد مرضی سے یا پھر تھپڑیا کے ان سے ان کے نیوکلئیر ایسیٹ لیے جا سکتے ہیں جیسے یوکرینٹ کے لیے لیے گئے تو یہ سمبھا ہے اور پوری دنیا جو ہے نا کہتے نا کی لوڈڈ بندوق کبھی بھی بندر کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے پھر وہ پاک پگلا جاتا ہے کہیں میدوزہ گولی مارتا پھرے گا ویسا ہی کچھ ہے پاکستان کے پاس میں جو نیوکلئیر ایسیٹ ہے اس کے ساتھ میں تو پوری دنیا نہیں چاہتی کہ بہت لمبے سمجھتے کہ اس کے پاس میں شکتی رہے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن اس کو نیوکلئیر ایسیٹ کے بینا والا دیش بنا دو اسے چھین لو کچھ بھی کر کے دیکھئے میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نیوکس وہ سب جو نجمدین صاحب نے ایکسپین کیا ہے بلکل صحیح ہے کہ وہ سب جانتا ہے اس کا مقصد کچھ اور ہے وہ لفظ جو اس نے کہا ہے کہ دینجرس ناثنگ بہت دینجرس کیوں ہے بھئی نیوکس پاکستان کے ہاتھ میں دینجرس اس لیے نہیں کہ ہم ان کے پروٹوکول نہیں فالو کرتے ان کا دیکھ بال کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انپریڈکٹبل ہیں ہم امریکہ کی کنٹرول میں نہیں ہیں اب ہم یہ سب نہیں کر رہے ہیں تو بھی آر ڈینجرس وہ جو کوہیسیو کوہیجن کی بات کر رہا ہے وہ اس پہ اتنا ضروری آپ نہ دیں اس لیے کیا مطلب کوہیجن پوری قوم یونائیٹڈ ہے کہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہونا چاہیے پوری قوم یونائیٹڈ ہے کہ ہم استعمال کریں گے اگر ہمارے کوئی ڈینجر ہمارے you know we will use it if we are threatened تو میرے خیال میں اس پہ کانٹریک کریں دینجرس دینجرس امریکہ کے لیے بلکل صحیح اس لیے کہ اسرائیل کے لیے آخر اسرائیل اور نیتن یاہو نے کیا کہا نیتن یاہو نے کہا کہ ایران سے بگر ڈینجر is پاکستان یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا اور مقدس کیا ہے کہ اس نے یہ سٹیکمنٹ دیا ہے یہاں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک بڑا ڈینجرس سٹیٹ ہے وہ پتا نہیں وہ کچھ نہیں کر دے اور اس لیے ہم لوگ وہ کہہ رہے ہیں اپنے ڈیموکراتک پارٹی کو وہ اڈریس کر رہا تھا وہ تو خیر انہوں نے نہیں چھاپا مگر اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اس یہ بڑی پوری ہماری کوشش ہے کہ اس ملک کو ہم توڑیں یہ ملک جس کے پاس نیو کیا ویپنز ہیں اس کو ختم کریں جیسے سوویٹ یونین کو ہوا تھا ہم اور وہ ایک اٹھے نہیں ہو سکتے اور نہیں اور یہ جو ہماری لیٹرشپ ہے جو بار بار ان کے پاس جاتی ہے تب ہی ہر سکول لے کے تب ہی اور کچھ لے کے کہ پیسے دو پیسے دو یہ جواب پھر بھی پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بہتر ہیں کہ ہم اسٹیٹ کو ختم کریں اور وہ تو ٹی بی پہ آکے کہہ دیا ہے انہوں نے زیرائی ملی ان کو اس کے بعد ہمارے آرمی چیف بھی گئے پاکستان کی بیشن کر کے پاکستان کو برا کہہ کے امریکی اپنے ہاں الیکشن کروا لگ تو یہی رہا تھا کہ حالات اب تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس بیان نے تو پھر ایک تہلکہ سمجھ آ دیا ہے ایک طرف تو آپ تین دن پہلے اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹیجی کو ایشو کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اس وقت اس پریس کامپس میں مکمل طور پر امریکی گود میں بیٹے ہوئے امریکی صدر کے بیان کی توجیہات پیش کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی صدر نے غلط فہمی میں یہ بیان دیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ اس بیان کے اوپر حیران کون ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکی صدر کے بیان پر پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی میڈیا کیاس آرائیاں نہ نیوکلر میٹریلز ہے نائنٹین ایٹی کا اس کا بھی ہم پارٹی ہیں اسی طرح نائنٹین نائنٹی سیون شاید ہے نیوکلر سیفٹی کنونشن آن نیوکلر سیفٹی اس کی بھی ہم پارٹی ہیں تو پاکستان آئیے یہ نے تو ہمیشہ پاکستان کو سرٹیفیکیٹ ہی دیا کہ آپ کا پروگرام زبردست ہے تو یہ امریکی صدر کہاں سے یہ بات لے کر آ گئے ہیں کہ پاکستان کا چونکہ سیاسی ایک کوہیزن نہیں ہے نیشن کوہیزن نہیں ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے جتنے بھی انٹرنیشنل چیزیں ہیں اس کا استعمال کر کے بھارت اتنا کر دے گا کہ ایک دن پاکستانی بولیں گے کہ بھائی سنو کشمیر گیا بھاڑ میں خالستان گیا بھاڑ میں اب پاکستان کو بچا لو بھارت آپ کو تب تک دھکیلتا رہے گا جب تک آپ اس نہج میں پہنچ جائیں کہ جب ہر ایک بائیس کروڑ میں سے ہر ایک پاکستانی یہ بولے کہ بس گڑے میں جائے کشمیر ہماری کر رہا ہے کل جاتا ہے آج چلا جائے آج جاتا ابھی چلا جائے ہمیں اپنے ملک کو بچانا اور بھارت کرتا رہے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا مجھے کسی نے بولا نہیں ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے میں دیکھ رہا تھا بلکہ پڑھی میں نے کل امریکہ کی نائی نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی انڈیا کو بہت بیٹیج دیا اور پروپر جو ہے انڈیا کے اوپر کافی سات آٹھ دفعہ ذکر بھی ہوا اس نیشنل سیکیورٹی سٹرٹیجی میں اور ایک طرف تو امریکن جو ہے وہ انڈیا کو بڑی ویالیو دے رہے ہیں ایک طرف وہ آپ سے فل کوپریشن چاہتے ہیں آپ کا سٹیٹس ایلیویٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی جو ہے وہ سٹیک بھی چلاتے رہتے ہیں تو انڈیا کے ادھر کیا اس میں کی فرسٹریشن ہے یا کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ یہ پھر گریٹ پار ہے ان کا یہ طریقہ کار ہے کام کرنے کا اور پھر ان سے حضم بھی نہیں ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے تو ذرا ایک طریقے سے جس طرح جے شنکر صاحب نے میڈیا کو کہہ دیا کہ آپ اپنے لیوپ نہیں سہی کراتے تو آپ کیسے سمجھ دیں یہ کیسے آپ اس کو انیلائز کرتے ہیں اب کافی چیزیں جو میں کہتا رہا ہے کہ آپ کے چینل پر اور بھی چلو پر اپنے نیشنل ٹی وی پہ بھی کل وہ چیزیں لائن بے لائن بے لائن بے لائن بے لائن بے لائن بے لائن یو ایسے کے این ایسے صاحب کہتے ہیں دیکھیں سیما صاحب میں نے آپ کو لاس ٹیم بھی بولا تھا ہم نے نیشنل ٹی وی پہ اور بھی کئی بار بول سکا ہوں اینڈیا is not a developing country انڈیا is a superpower in making پہلا آپ کو ہنٹ کل ہی ملتا ہے کہ superpower in making or superpower superpower in making in making we are not going to be a developed country we are going to be a superpower by that's it we are a superpower in making اور اس فیلڈ میں جو ہے اور یہ جو ہے نا یہ بہت ہی ایک طرح کی نائیو قسم کی سوچ ہے جو over expectations اور ایک طرح کی جو ہے نا تصوراتی قسم کی جو ہماری خارجہ policy ہے اس کو reflect کرتی ہے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ ہماریکہ نے یہ کہہ دیا یا روس نے یہ کہہ دیا ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا اگر آپ کل نیشنل سٹریٹیجی کی بات کریں نیشنل سکیورٹی سٹریٹیجی کی بات کریں دو تین چیزیں اس میں important ہیں پہلی بات یہ ہے چیما صاحب یہ سٹریٹیجی پہلی بات جو جو بائیڈن سرکار نے دی ہے اس سے پہلے ان کی سٹریٹیجی نہیں آئی ہے ہاں یہ جو پینپرک والی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ڈپلومیسی کی ضرور پریکٹس کرتا ہے اور ہر ایک ڈپلومیسی میں سیمینٹکس آپٹکس اور پینپرک ایک سٹیٹ کرافٹ ہے جو ہر کنٹری لوس کرتی ہے دیکھیں ڈپلومیسی میں آپ کے دو فرینٹیر ہوتے ہیں اگر آپ کا انٹرنیشنل فرینٹیر ہے اگر آپ کو ڈومسٹک فرینٹیر ہے ان کی حالت وہ ہی کھسیانی بللی خمبہ نوشے ٹائپ کی ہو گئی ہے کتنا بھی ایک خمبہ نوش لیں کتنا ہی چیک پکار کر لیں جو جو بھی بھی ستہ میں بیٹھے آج عمران خان بپکش میں اس لئے اتنا چیک پکار مچا رہا ہے سب کچھ آگ آگ مچائے پڑا ہے ایک دم لیکن جہاں وہ سرکار میں آئے گا وہ بھی ایسا ہی جیسا بھی آج بلاوال بھٹو بیان دیتا ہوں نظر آ رہا ہے کہ پلیز مس انٹرپرٹ مت کریں پاکستانی میڈیا والے پلیز سمجھ جائیں ایسا نہیں ہے امریکہ ہمارا دوست ہے امریکہ اتنا دبا ہوا ہے پاکستان کا جو سٹیٹ ہے جو پاکستان کی ستہ ہے اس کو ہم لوگ کہہ لیں جو بھی ہائیبرڈ رجیم کہہ لیں یا فوج ہی کہہ لیں یا ایٹی پرسنٹ فوج بیس پرسنٹ سرکار کہہ لیں جو بھی ہم اس کو نام دیں اتنا زیادہ دبا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے جرا سی ایک آنکھ بھی دکھا دی انہوں نے ایک آنکھ بھی دکھا دیا امریکہ کو یہ بھوکوں مرنے کی situation میں پہنچ نہیں جائیں گے یہ آلڑی پہنچ گئے ہیں وہاں پر یہ آلڑی بھوکوں مرنے کی situation آپ پاکستان کی آج حالت دیکھو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چار کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بانڈ سے پرابابیت ہو گئے اور کروڑوں کروڑوں بھوکوں دو وقت کھانے کا پیسہ بھی نہیں ہے سب ان کا جو دکان تھی مکان تھا یہ بھی ان کے بزنس تھے دھندے تھے نوکری تھی انہوں نے مویشی پالے تھے وہ کسان تھے ان کی کھیتی تھی سب نشٹ ہو گئی اب یہ کروڑوں لوگوں کون کھلائے گا سرکار پاس میں پیسہ نہیں بھوکوں مر رہا ہے سہروں کی آپ حالت دیکھ لو اربن پوپلیشن جہاں پہ ان کی پینتالیس پرتیشت آبادی جہاں پہ ان کی رہتی ہے تقریباً اربن ایریاز میں ان کی آٹھ نو دس فرود آبادی ایسے رہتی ہے وہاں پر situation یہ ہے کہ کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے تو وہ بچاسوں بار دعا پڑ کے نکلتا ہے کہ آج میں سرکشد واپس گھر آجاؤں بینہ چوری ہوئے اور اس میں بھی جب کسی کے ساتھ میں چوری ہو رہی ہے وہ دعا پڑتا ہے چوری ہی ہو جائے میری جان بچ جائے اتنی زیادہ وہاں پہ situation جو ہے street crime کی خراب ہو چکی ہے اندازہ لگانا مشکل ہے KPK وغیرہ وعلی ایریاز مگر ہم دیکھیں جو سواد گھاٹی اور اس سے لگے ہوئی علاقے ہیں افغان بارڈر سے وہاں پہ آپ کو سبجی لینے جا رہے ہیں لوگ کہیں بھی جا رہے ہیں لوگ دودھ کا پیکٹ لینے جا رہے ہیں لوگ برڈ لینے جا رہے ہیں لوگ کوئی بھی چھوٹی موٹی چین لینے جا رہے ہیں تو وہ اپنے سنگ میں بندوق لے کر کوئی بڑی بندوق کوئی چھوٹی بندوق جیسے اس کی سہولیتی لے کر کے جانا پڑ رہا ہے یہاں پر کراچی ہو لہور ہو کوئی بھی آدمی دعا پڑتا ہے اس کے پاس میں اگر کہیں سے بھی اس کے پاس دس پانچ دس ہزار بھی آ جائے نا وہ بلکل پریڈکٹ نہیں ہونے تو جرا سیدھی اپنے چہرے پر خوشی نہیں دکھاتے ہوئے کہ جرا سا بھی ہسکا مسکلاتا چہرہ دکھا چور لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ گروہ مالدار پارٹی اس کے پیچھے لگ جاؤ پھر کہاں سے ادھر سے دو آئیں گے دو ادھر سے آئیں گے کرتے کرتے آدھا کلومیٹر بعد